جن سنکیہ راجستان میں ستر پرسنٹ سے زیادہ کسان رہتے ہیں کھیتی کرتے ہیں ان کی مانگ سنکیہ انتالیس پر میرے کو بولنے کا موقع دیا اس کے لئے آپ کو دنیواد سبابتی مودے میں اس دن میں سب سے پہلے آجادی کے بعد میں ایسے پردان منتری کو میں دنیواد دوں گا بھارت رتن سروگی اٹل بیاری واجبی جنہوں نے پہلی بار کسانوں کی دسا اور دسا صدارنے کے لئے جو کسان اپنے کھیت پہ اپنے کرسی کارے کے لئے پیسہ لینے کے لئے کئی نے کئی سیٹ ساؤکا اور رفاہ جاتا تھا اور اپنی جمین گروی رکھے پیسے لے کے آتا تھا اور لاشٹ میں جب اس کا اتنا بیاج ہو جاتا کہ وہ جمین سیٹ ہی رکھ لیتے تھے باقی پہلی بار کسانوں کے لئے کسان کریڈیٹ کارڈ لا کے کسانوں کا اپنا خود کا دندہ کرنے کے لئے کسانوں کی آئی بڑھانے کے لئے پہلی بار کسان کریڈیٹ کارڈ لانے کا کام کیا تو ہمارے دیش کے پردان منطری اٹل بیاری واجبی جی آج میں صدن ان کو سردان جلی بھی دیتا اور ان کو کسانوں کی طرف سے دھنیواد بھی دیتا ہو کہ انہوں نے ایسا کانون لے کے آئے اس کے ساتھ ساتھ جب کسان اپنا مال لانے کے لئے منڈیوں میں لے کے آتے تھے تو راستے اتنے خراب تھے کہ ان کو بہت تکلیب ہوتی تھی ان کے لئے پردان منطری سڑکی ہو جنہ بڑھا کے کسانوں کے بھلا کرنے کا کام پہلی بار کیا تو ہمارے دیش کے پردان منطری اٹل بیاری واجبی جن کیا اس کے ساتھ ساتھ دیس طرح سے جب سے دو جار چودہ سے ہمارے دیش کے پردان منطری جنہوں نے کسانوں کی آئی دگنی کرنے کا ایک لقشے لیا کہ دو جار بائیس تک میں کسان کی آمدنی دگنی کروں اس کے تحت انہوں نے سب سے پہلے جس دھرتی ماتا کا اندر ہم انبوتے ہیں اس کا سواستے کیسا اس کی سواستے کی چندہ کرنے کا کام کیا تو ہمارے دیش کے پردان منطری مہدی جی نے کیا سب سے پہلے انہوں نے سوئل ایلت کارڈ جس سے اس کسان کو پتا لگے کہ میری اس جمین کے اندر کون سے تتو کی کمی ہے میں اس میں کتنا کھاڈ ڈالوں کون سے کھا دی کمی ہے تو سب سے پہلے کسانوں کے سواستے کے جمین کے سواستے کا اور کسان کا سواستے کا دیان رکھنے کا کام کیا تمہارے دیش کے پردان مہدی جی نے کیا جس کی وجہ سے آج نیم کوٹیڈ یوریا جہاں پہلے کسان کو ہنڈیٹ پرسنٹ یوریا لگتا تھا آج اس کی خپت کے ستر پرسنٹ کے اندر ہی لگے وہ تیس پرسنٹ یوریا بچتا نیم کوٹیڈ کے وجہ سے اور جو پہلے یوریا کے لیے جو لائن لگی رہتی تھی کلت رہتی تھی نیم کوٹیڈ یوریا لگتا آج پھٹی پرسنٹ یوریا کی بچتا رہی ہے کیونکہ یہ آدھا یوریا کہیں نہیں کہیں بلیک ملنگ کے دوارہ کہیں دوسرے کامیں جاتا تھا آج اس کو بچانے کا کام کیا اور کسان کی مدد کرنے کا کام کیا تمہارے دیش کے پردان مہدی جی نے جس سے آج اور پہلی بار ڈی اے پی خاد جو ہمیسے جو چار سو کا کٹا تھا تو بڑھتے بڑھتے یوریا کی سرکار میں جہاں بارہ سو کا کٹا ملنے لگیا تھا پچاس کلوں کا اس کو پہلی بار بارہ سو سے اس کی ریٹ گھٹا کے ایک ازار پچاس کرنے کا کام کیا تو ہمارے دیش کے پردان مندری مہدی جن کیا پہلی بار کسان کا خاد کی ریٹ کام کرنے کا کیا اس کے ساتھ ساتھ میں انہوں نے آمدنی بڑھانے کے لئے ایک کام نہیں کیا انہوں نے پچاس کام کیے سب سے پہلے جو پردان مندری پسل بیما یوجنا جو چالو کری جس میں کسانوں کا بیما کے روپ میں ساڑھی چھے پرسنٹ اور سات پرسنٹ ربی اور خریب کے الگ الگ در سے لیا جاتا تھا انہوں نے اور یہ بھی پہلے جو کسی گردہ اور ہرلکے کے اندر کوئی نقصان ہوتا تھا اور اس میں اگر پورا نقصان نہیں اور کسی پرٹیکولر پچاس کیتوں میں نقصان ہوتا تھا اس کا انسورنس کا پیسہ نہیں ملتا تھا اس کی کروپ کٹنگ کے آدار پہ وہ نقصان دکھائی نہیں جاتا تھا کہ انہوں نے کھیت کو اکائی بنانے کا کام کیا اگر کسی ایک کھیت میں بھی کسان کے نقصان ہوتا تو اس کا انسورنس کا پیسہ ملے گا اور پریمیم کو گٹھا کے جہاں چھے اور ساڑھی چھے اور سات پرسنٹ ملتا اس کو ڈیڑھ پرسنٹ اور دو پرسنٹ کرنے کا کام کیا آج چالیس پرسنٹ پیسہ کے اندر سرکار چالیس پرسنٹ پیسہ راجے سرکار اور بیس پرسنٹ پیسہ اس سے اکھیلے پانچ سال میں لگ بگ نبہ ہزار کروڑا روے کا پریمیم کے اندر سرکار نے کسانوں کے لیے انسورنس کا دیا میں دنیواد دینا چاہتا ہوں اس دن میں ماننے منتری جی کو کہ انہوں نے جب بھی کسانوں کے بیما کی کوئی بات آئی انہوں نے ترنت ایکسن لیا اور جو میرے سیتر کے اندر پچھلے دو سال کے اندر جہاں جہاں بھی کوئی تکلیب ہے یہاں سے ترنت ٹیمیں گئی کون سے کھیت میں کیا پسل ہوئی ہے میں نے بیما کس کا کرایا تو اس کے لیے کئینے کئین ہر گرام پنچائت پہ اگری کلچر ادھیکاری اور بیما کمپنی کے لگا کے کسانوں کو جاگتا کلائے جس سے ان کو پتہ لگے کہ ہر بار میں جو بھی پسل بہتے ہیں ہر بار بینک میں جا کے اس کو صدار کر سکے کہ کونچے میں گرداؤری کریں تو اسے کسان کو پرو پر گائے لیں اور اس کے علاوہ ٹول پری نمر پہ وہ کریں کیونکہ کسان بیچارہ یہ تحر کر رہتا ہے کہ میرا جو کروپ کٹنگ ہوتی ہے کیوں کبھی کبھی آپ کے دپارٹمنٹ والے تو پھر بھی کروپ کٹنگ ایمانداری سے کرتے ہیں باقی میں کہنا چاہتا ہوں کہ راجسو والے گھر بیٹے یا تو بیما کمپنی سے مل جاتے ہیں اور کروپ کٹنگ کے اندر کبھی کسان کا نقصان کا پورا بتاتے نہیں ہے جبکہ واسطہ میں ہنڈیر پرسنٹ نقصان اور وہ کیول بیس پرسنٹ یا تیتری پرسنٹ سے کم بھیجتے ہیں اور بیس پرسنٹ تکہ ان کو پریمیم نہیں جلتا تو یہ بھی آپ دیکھنے کے عزتہ کے لیے جس سے کسان اس کو پورا فائدہ ملے دوسری چیز پہلے اولا ورشتی یا کہیں بھی سیت لہر آ جاتی تھی سیت لہر پہلے اس میں جوڑا نہیں گیا تھا باقی بعد میں مودی جی آنے کے بعد میں سیت لہر کو بھی جوڑا گیا کسان کو پچاس پرسنٹ نقصان اور وہ بھی پورے اپخند میں کئی پورا نقصان ہو تب اس کو جا کے پریمیم کا کئی آن دو جار چودہ سے پہلے کبھی بھی کسان کے کھاتے ہیں میں نے پانچ سو روپے سے زیادہ میں میرے سیتر کی بات کہا پانچ سو روپے سے زیادہ کبھی بھی مواجے کا راسی نہیں ہے باقی انہوں نے پچاس پرسنٹ سے اس کو اٹاک اس کو تیتیس پرسنٹ لے گیا ہے اور پریمیم راسی کسی کے ستہیس جار روپے آتے ہیں کبھی تیرہ جار راتے پہلی بار بیمہ کا پیسہ ملنے کا کام دینے کا کام کیا تمہارے دیس کے پرسنٹ مودی جن کیا جو بات کہتے ہیں کہ عام دینی کیسے دگ نہیں پڑے اس کے ساتھ ساتھ ابھی باتیں چل رہی تھی جب کسان آن دولن چال ہوا تو سب نے یہ کہا کہ ہم ایم ایس پی کا اس قانون میں حوالہ نہیں دیا جبکہ یہ قانون انیس سو پینسٹھ کے اندر ہی جب پورا جو گورنمنٹ کی کسانوں کا سمرتن ملے خریدنیا کانون بناوا تھا صرف یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ پہلے یہ خریدداری اتنے کم خرید ہے اس کو زیادہ خریدے جائے ایم ایس پی بھی کم کیسا ملتا ہے تو اس کو زیادہ بڑھا جائے تو میں دھنیواد دیتا ہوں کہ دو جار چودہ سے پہلے نو سے اگر میں چودہ کی بات کریں تو کبھی بھی سمرتن ملے کسی بھی جنس کا میک جی مم سو روپے سے زیادہ نہیں بڑھا چاہیے آپ کا چنہ لے لو چاہیے سرسو لے لو چاہیے آپ کا گیاں لے لو جو دو جار چودہ کے اندر گیاں کا جو سمرتن ملے چودہ سو پچاس روپے تھے اس کو بڑھا کے ہر سال سو روپے بڑھایا آج انیس سو پیچھتے روپے گیا جو سرسو تین ازار پچاس تھی آج چھی آڑی سو پچاس روپے سرسو خریدنے کا کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو چنے کی بات کرتے تو جو تین ازار روپے چنے کا سمرتن ملے تھا آج پانچ سال کے ہر سال تین سو روپے بڑھا گیا آج اکیون سو روپے سمرتن ملے چنہ کا کرنے کا کام کیا اسے دیش کے پردان ملے چنہ کا دھنے وات دیتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ دلن کی بات کریں مونگ کی بات کریں مونگ جو بتیس سو پچاس روپے آج سے پانچ سال پہلے تھا آج سات ازار روپے لے جانے کا کام کیا اور اس کے ساتھ سمرتن ملے ہی زیادہ نہیں بڑھایا خریدنا ہے کام کیا لگ بک چار گناہ سمرتن ملے ان پانچ سال کے اندر جن سے کو خریدنا کام کیا تو ایسے پردان منتری کو دنیوات دینا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی جو یوجنا لے کے آئے کسان کو کس طرح سے مدد ملے میں ایسے ایسے کسان میں بتانا چاہتا ہوں میرے ویدان سبا سیتر کے اندر کیوں پورے بھارت میں مل جائیں گے کئی سی پریوار کے اندر چھ بیگا جمین ہے اور اس کے پریوار کے اندر پانچ لوگوں کے نام ہے تو لگ بک تیس ہزار روپے ہر سال اس پریوار کو پیسہ ملتا ہے جبکہ اگر اس کو چھ بیگا کیا اگر پیدا نکالے تو اس کی دس ہزار سے زیادہ خرچہ نکال پیدا ہے باقی تیس ہزار روپے اس پریوار کو کسان سمان نہیں دی کے اندر اس کے کھاتے میں پیسہ جاتا ہے تو ایسا کام ہمارے دیس کے پردان بند کیا ہے لگ بک آج جو پچھلے ابھی مارچ تک بات کر رہی تھا لگ بک ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ روپے کسانوں کا کھاتے میں ڈالنے کا کام کیا تو یہ کسانوں کی سمان بڑھانے کا اور کسانوں کو سنبھل دینے کا کام کیا تو اسے دیس کے پردان بندی مہدی جن کیا اس کے ساتھ انہوں اورگیننگ پھار کرنے کا بھی کام کیا ابھی بات چل رہی تھی کہ پی ایم کے ایس وائی پردان منتری کرسی سچائی ہو جنہ میں ماننے منتری مہدی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کمی ہماری میں مانوں گا کہ پچھلے ہماری سرکار کی بھی کمی رہی کہ ہم نے خوب کوشش کی کہ اس کی نوڈل ایجنسی کرسی عباغ ہے اس کے اندر جتنے بھی تین سو ایکٹر کے تعلاب ہے جن کو پہلے سچائی عباغ ہوئے کرتے تھے باقی ایک ہی آدیس کے تحت وہ پردان منتری کرسی سچائی ہو جنہ میں جوڑے کیونکہ وہ جو پہلے گرام پنچائی تو میں ٹرانسپر کر دیا نہ تو ان میں گرام پنچائی تو ان کی دیکھ رہے کر پا رہی ہے نہ اس سچائی باغ اس میں دیکھ کر کیونکہ وہ گرام پنچائی تو انڈر مہند اور ہو چکے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نوڈل ایجنسی آپ کے تو پردان منتری کرسی سچائی ہو جنہ میں آپ پوری جو بھی وارٹر سیڈ ہے ایریگیشن کے چھوٹے تالہ آپ جو پرگرام بن جائی تو کے اے نکٹس ہے ان سب کا ایک بنا کے کیونکہ اسی یوجنہ کے تحت آج مدے پردیس میں آپ جا کے دیکھو تو لگوک بیس ہجار کروڑ روپے کیندر سرکار سے بینیفٹ لے چکے باقی راجستان میں نہ تو پچھلی سرکار اس کا بینیفٹ لے پائی نہ ابھی ہم لے پا رہے ہیں تو آپ اس میں بھی یوجنہ بنا کے کیندر سرکار کی سماپ کریں اس کے ساتھ پھارم پونٹ پولی آوس گرین آوس ان کے ان پہ بھی انہو دان بڑھانے کا کام کرے میں آپ کو دنیوہ دینا چاہتا ہوں کہ میرے ویدان زباد سہتر کے اندر ابھی کچھے پھارم پونٹ میں لگ بگ پانسو پھارم پونٹ کے اندر آپ نے انہو دان دینیاں کام کیا ان کے اور کوئی جو انہو دان ابھی ساٹھ ہزار سماپ کریں سماپ کریں آپ کا سمیں سماپت ہوا سماپت اٹھ ہوں سنوپن لوگ تو میرے پندرہ منٹ تا اس میں disparت کریں اٹھ منٹ ہی ہیں سب کے دونوں سدھنوں کو سب کو میں بتا رہا ہوں آپ سماپت کریں پلیس سماپت کریں آپ سماپت کریں اچھے سعمت کریں سہتر کی بات میں کریں گے پہلی دوسری بات کریں کرسی پٹلا باخری ساری بابولال نگرس�� pani سمیں سلاپت کریں بیرازے آپ بیرازے ہیں سی معاوتی اللہ مرے دکھی بیرازے ہیں بیرازے ہیں repetitive zube ruga DM بہت ہی مہتپون مدے پر چرچہ ہو رہی ہے